مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِ موسیٰ کی قوم کی نالائقیاں پیچھے بیان کی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ستر آدمی گئے اور بچڑے کی عبادت ہوئی یہ سب لیکن اللہ کہتے ہیں سارے ایسے نہیں تھے وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى قَوْمِ مُوسَى میں سے اُمَّةٌ ایک جماعت ایسی بھی تھی يَهْدُونَ بِالْحَقِّ جو حق کی رہنمائی کیا کرتی تھی وَبِهِ عَادِلُونَ اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتی تھی انصاف کرتی تھی تب ہی تو بچ گئی تھی وہ قوم ورنہ اللہ کی عادت ہے جب پوری قوم ہی خراب ہو جاتی اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ پوری قوم چونکہ خراب نہیں ہوئی تھی تو تھوڑے لوگ بہرحال صحیح تھے تو ان صحیح کی وجہ سے باقیوں کو بھی اللہ نے بچایا اس میں ایک پوائنٹ کی بات کی ہے خیر وہ پوائنٹ کی بات ہے تو میں آخروں بتاؤں گا لیکن کہ جب بنی اسرائیل سارے گمرانی ہوئے تھے تو یہ آخری امت کیسے ساری گمرانی ہو سکتی آج جو لوگ کہتے ہیں کہ سارے علماء خراب ہو گئے سارے ہی غلط ہو گئے یہ عجیب سی بات ہے تو بنی اسرائیل جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا وہ جب سارے غلط نہیں ہو سکتے تھے تو جس امت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ گمرانی پہ جمع ہو نہیں سکتی اس امت کے سارے علماء کیسے خراب ہو سکتے اور ساری امت کیسے خراب ہو سکتی ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر دیا تھا بارہ خاندانوں میں یہ بارہ خاندان کون تھے اس بات کا پورا پورا امکان ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جن کی تعداد بارہ سے زیادہ تھی تو ہو سکتا ہے ان کے بارہ بیٹوں کی نسل چلی ہو نو بیٹے تو وہ ہیں نا گیارہ بیٹے تو وہ ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے اور دو یوسف علیہ السلام اور بنی یامین تو یہ تیرہ ہو گئے تو این ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی آگے سب کی نسل نہ چلی ہو سب کو اولاد ملتی بھی نہیں ہے تو ان بارہ بیٹوں کی جو آگے نسل ہے وہ بارہ خاندانوں میں جا کے تقسیم ہوئی ہو تو کوئی آثینٹک اور بہت زیادہ مستعد روایت تو میرے علمیں نہیں ہے لیکن تاریخی روایات ہیں اور امکان کے درجہ میں اور بات معقول لگتی بھی ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی نسبت تو یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے جن کا لقب اسرائیل تھا تو آگے انہی کی اولاد ہی اسرائیل کہلائے گی تو انہی کی اولاد کے لحاظ سے یہ یہ صبت کا جو لفظ ہے نا صبت اسبات جس کی جمعی ہے یہ کہتے بھی اولاد کو ہیں تو اولاد کے لحاظ سے یہ بارہ حصوں میں ان کے خاندان تقسیم ہو گئے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بارہ خاندانوں میں ان کو تقسیم کیا وَاوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَمْنِ مُوسَىٰ کو وَحِيْكِ جب ان کی قوم پانی مانگے پانی کم مانگا انہوں نے وادی تیہ میں بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وادی تیہ کا واقعہ ہے وادی تیہ میں سور بقرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب دریا پار کیا اور فیران کو اللہ نے اس دریا میں غرق کیا اس کے بعد بنی اسرائیل رہے کہاں اس کے بارے میں کوئی سو فیصد یقینی بات ہمارے علم میں نہیں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ مصر میں دوبارہ آکے آباد ہو گئے تھے اور اس پہ بھی قرآن میں اشارے ملتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا اور سورہ قصص میں آتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى الَّذِي نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّتًا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم چاہتے ہیں کہ زمین کا وارث کمزور قوم کو بنا دیں تو زمین سے تو اس وقت مراد یہ ارض بظاہر یہی لگتا ہے کہ مصر کی زمین تو قرآن میں دونوں طرف اشارے ہیں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آ کے آباد ہوئے یا کسی اور جگہ جا کے آباد ہوئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال جہاں بھی جا کے آباد ہوئے تو بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا ہے اب تمہیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا اور کیا کرنا ہے قوم عمالقہ جو تمہارے آبائی وطن یعقوب علیہ السلام کا وطن تھا اس پر قوم عمالقہ غالب ہو گئی ہے جہاد کرو اس قوم کو اپنے قبضیں ملو جائے بنی اسرائیل نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہیں اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا دونوں جا کے لڑو ہم یہی بیٹھے ہوئے حمت نہیں ہو ان لوگوں میں تو اللہ نے ان پر شہر کی نعمتوں کو حرام کر دیا اللہ نے کہا اب ایک وادی تیہ جو ہے یہ بیت المقدس اور مصر کے بیچ میں ہے آج بھی لوگ جاتے ہیں وادی تیہ میں شائری میں اس کا تذکرہ بہت ملتا ہے متنبی ایک شائر ہے نا آج سے تقریباً گیارہ سو سال پرانا وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے سفر کی اپنی اونٹنی پر اونٹنی کی بڑی تعریفیں کرتا ہے میں نے وادی تیہ کو اس اونٹنی کے ذریعے اس کا سفر کیا ہے اور ایسا جوہ کھیل ہے اس اونٹنی پر کہ یا تو ہلاکت تھی یا کامیابی اپنی اونٹنی کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا متنبی کے اس نے مجھے لمبے لمبے زمین کے سفر کروائے ہیں اس میں بھی وادی تیہ کا اس نے تذکرہ کیا ہے تو بنی اسرائیل وادی تیہ میں اللہ نے ان کو لا کے حیران سرگردان کر دیا اور کہا کہ اب تمہیں شہر کی نعمت نصیبی نہیں ہوگی تم بھٹکتے راؤگے شہر ملے گئی نہیں تمہیں تو وہاں ان کو پانی کی بھی ضرورت تھی دھوپ کے لیے کوئی سایا نہیں تھا تو کیا کرتے وہیں اسی وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حالو علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا چالیس سال کے بعد جا کے پھر دوسرے پیغمبر کی جو نئے پیغمبر تھے ان کی معیت میں انہوں نے پھر آگے جہاد کیا ہے تو اس وادی تیہ میں بڑے عجیب عجی واقعات ہوئے اللہ نے اس میں بھی ان پر رحمتیں کی ہیں اس رحمت میں سے ایک رحمت یہ تھی ان کو پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے کیا کیا ایک موجزہ دکھایا اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا اِذِ اس تَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب آپ کی قوم آپ سے پانی مانگے اَنِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تو آپ نے اپنی لاتھی کو پتھر پہ مارنا ہے فَمْ بَجَسَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے یہ اللہ کی بڑی رحمت تھی کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تو یہ لڑتے وڑتے تھے آپس میں بغض و اینات ہوتا ہے لوگوں میں اسبیت اور قوم پرستی یہ سب چیزیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں پیغمبر ان چیزوں سے روکتے ہیں لوگوں کو لیکن اللہ نے ان لوگوں میں تاکہ اختلاف نہ ہو کہ ایک پانی پہ پھر یہ لڑیں گے تو اس لیے اللہ نے بارہ چشمیں پیدا کر دیئے اور ایسا احسان کیا ان کے اوپر قَدْ عَلِمَا كُلُّ اُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ اور ہر انسان کو اس کا مشرب کہ کہاں سے میرے قبیلے والا پانی کون سا ہے وہاں اس سے بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تاکہ اس میں بھی کوئی جھگڑے نہ کہ یہ والی نہر میری ہے وہ والی نہر تمہاری ہے وہ والی نہر تمہاری ہے تو یہ بھی اللہ کا ان پر احسان تھا کہ آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ نے متعین کر دیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ اور ہم نے آسمان سے بادل کی ٹکڑا بھیجا ان کے اوپر جہاں جہاں بنی اسرائیل سفر کرتے وہ بادل ان کے اوپر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور منو سلوہ ہم نے آسمان سے ان پر نازل کیا منو سلوہ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے ہی نازل ہو رہا ہو جب قرآن کوئی بھی چیز جو اوپر سے آتی ہے اس کے لیے نزول ہی کا لفظ استعمال کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ ایک چیز اوپر سے نہیں بھی آتی بطور اکرام کے دی جاتی ہے اس کو بھی قرآن انزال سے تعبیر کرتا ہے کہ ہم نے نازل کیا تو وجہ اس کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اوپر سے آئی ہوتی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بطور عزت اور اکرام کے دی گئی ہوتی ہے تو اکرام سے جو چیز یعنی اوپر سے آنا ایک عزت کی علامت ہے نا کہ یہ زمین کی نہیں ہے کہیں اور سے تو اس عزت کی وجہ سے اس کو انزلنا سے تعبیر کیا گیا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے مہمان کو عربی میں نزیل کہتے ہیں اوپر سے نازل ہونے والا حالانکہ این ممکن ہے اپنے گراؤن فلور سے آ رہا ہوا آپ کے پاس لیکن نزیل کہتے ہیں کیونکہ عزت دار ہوتا ہے تو اس لیے اس کو یہ پروٹوکول دیا گیا ہے عربی زبان میں کہ گویا نازل ہوا ہے آپ کے گھر میں تو اس لیے ان الفاظ کے ظاہر کو نہیں کبھی بھی پکڑا جائے گا یہ میں اس لے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت ہے ہم نے زمین میں لوہا اتارا تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ لوہا اس زمین کا نہیں ہے کہیں باہر سے آیا ہے تو یہ بھی ممکن ہے باہر سے آیا ہو لیکن اگر سائنس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسی زمین میں لوہا پیدا ہوا ہے تو بھی اس کو سائنس کے خلاف ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ لوہا چونکہ انسان کے لیے بہت کارامت چیز ہے اس لیے اللہ نے اس کو عزت دینے کے لیے لفظ استعمال کیا ہو کہ ہم نے اس کو اتارا ہے تمہارے لیے یعنی تمہیں عزت دی ہے اس کے ذریعے اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی جان وہ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا کانو انفسہم یظلمون اپنی ہی جان پہ ظلم کیا کرتے تھے وہ کیسے ظلم کیا جس کا تذکرہ سور بخرا میں ہے کہ کہنے لگے یہ کیا ہے ہم من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں اور ہمیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَرِ ہمیں تو پیاس چاہیے ہمیں تو لسن چاہیے ہمیں تو مسور کی دال چاہیے اور یہ جو ترکاریاں چاہیے ہمیں یہ ہم تھک گئے ہیں تو جب انہوں نے یہ کہا ہے اللہ کا کی گرفت آئی ان کی اوپر اللہ نے کہا شہر میں داخل ہو وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ انسان کی فطرت ایک چیز کھا کھا کے تھک جاتا ہے مگر تمہیں تو یہ مل رہی ہے یہ اللہ کا احسان ہے تمہاری حرکتوں حرکتیں تو اس بات کا تقاضی کرتی تھی اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ قومِ آمالقہ سے جہاد کرو تم نے جہاد نہیں کہ تمہیں تو یہیں دفن ہو جانا چاہیے تھا اس کے بعد بھی ہم تمہیں فریمِ آسمان سے تمہاری محنت کے بغیر بٹیر کھلا رہے ہیں تو اب یہ نہیں بنتا کہ ہمیں ایک چیز کھا کھا کے تھک گئے اب تو تم شگر ادا کرو کہ تمہیں مل رہا ہے حالانکہ تمہیں ملنا نہیں چاہیے تھا اور اگر تمہیں چاہیے تو جاؤ نہ جہاد کرو قومِ آمالقہ سے یا شہر میں داخل ہو جیسے ساری دنیا رہتی ہے ایسے تم رہو تو اللہ کہتے ہیں یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے دیکھو ہم نے ان پر کتنے احسانات کی ہیں وَإِلْقِيلَ لَهُ مُسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ وَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُشِتُمْ یہ بستی کون سی تھی اس کے بارے میں بھی کوئی ہمیں زیادہ وضاحت نہیں ملتی ایک بستی تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ وہ شہر ہے وہاں تمہیں شہر کی نعمتیں ملیں گی اب یہ بھی ممکن ہے کہ جہاد کے ذریعے داخل ہو اللہ وہ فتح کر دے گا پھر سر جھکا کے داخل ہو جانا لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے یہ وہ بستی تھی جس میں جہاد کا حکم نہیں ہوا کیونکہ اس میں کوئی لڑائی کا تذکرہ نہیں مل رہا کیونکہ جو جہاد کا جب حکم دیا گیا تھا اس پہ تو وہ پیچھے ہڑ گئے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الگ بستی تھی یہ وہ والی نہیں ہے جو قوم عمالقہ والی ہے الگ شہر تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ امن کے ساتھ جا سکتے ہیں وہاں محنت کریں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں تو واللہ والم اس کے بارے میں کوئی مستند بات ہمیں ملتی نہیں ہے میری تفسیر میں عادت یہ ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ روایتوں کے بکھیڑوں میں نہیں الچتا آپ جب عربی تفاصیر اٹھائیں گے تو ان میں بہت کچھ ہے کوئی بھی روایت کہیں سے بھی ہوگی وہ اس کا جمع کر دیتے ہیں تاکہ پھر علماء اس کو پرکھیں کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے تو بعض علماء نے اس کو پرکھ کے جو فیصلہ کی ہے جیسے بیان القرآن جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے اس کی خاصیت ہی ہے کہ انہوں نے درجن و تفسیروں کا مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھا ہے تب ہی حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری بیان القرآن جو پڑے گا اس کے بعد جب وہ درجن و تفسیروں کا مطالعہ کرے گا پھر اس کو بیان القرآن کی قدر ہوگی کہ یہ میں نے کتنی محنت سے لکھی ہے تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہونا تو تمام تفسیروں کا خلاصہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں ہمیں اب تک کوئی مستند بات نہیں ملی ہے مستند روایت نہیں ملی ہے روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ یا تو یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سننے والوں کا تفسیر پڑھنے والوں کا وقت بچ جاتا ہے وہ کام جو ایک مہینے کے مطالعے کے بعد جو ریزلٹ انہوں نے نکالنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی نکالا وہ ہوتا ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بستی تھی جس میں اللہ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا لیکن حکم یہ دیا کہ اس بستی میں توازوں کے ساتھ داخل ہونا ہے سر جھکا کے داخل ہونا ہے اور حطت ان توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ ہماری خطہ کو معاف کر دے یہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور یہاں سے جہاں سے چاہو کھاؤ یہ جو تم بٹیر کھا کھا کے تھک گئے ہو ماں تمہیں آلو پیاز سب کچھ ملے گا وَقُولُوا حِطَّةٌ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے تمہیں شہر میں داخل کر رہا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہو وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہو تو بظاہر ایسا لگتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا ہے وَاللَّهُ عَلَمُ نَغَفِرْ لَكُمْ خَطِعَاتِكُمْ اچھا جو ہمارے تفسیر کے لیکچر سننے والے لوگ ہیں میں ان کو بھی کھلی اجازت دیتا ہوں کہ میرے تفسیر کے لیکچر میں کوئی بھی بات آپ کو ایسی لگے جو آپ کے خیال میں مستند نہ ہو اور اس کے غلط ہونے کی سو فیصد کوئی مضبوط دلیل ہو آپ کے پاس ایسی ہوائی بات نہ ہو تو وہ مجھے ضرور آپ بتائیں کہ انسان علم میں سو فیصد کامل کبھی بھی نہیں ہوتا تو کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے لازمی بتایا کریں لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے سٹڈی میں مطالعے میں کوئی کمزوری نہ کروں اپنی طرف سے میں جتنی سٹڈی کر سکتا ہوں جتنا مطالعہ کر سکتا ہوں وہ میں پوری پوری کوشش کرتا ہوں لیکن سو فیصد اس دنیا میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے کبھی کسی بات میں کوئی خطا ہوئی نہیں سکتی تو قرآن کہتا ہے یہ اس لئے میں عرض کر رہا ہوں سوری بات بار بار میں کاٹ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ابھی جدید تحقیق ہو رہی ہے اس میں بھی کچھ قرآن کی ایسی باتیں جو گھل کے سامنے آ جاتی ہیں علم جہورافی آپ کو بتا ہے اس زمانے میں اس علم نے بڑی ترقی کی ہے تو اس کی مدد سے بھی کچھ تفسیر کے مقامات ایسے ہیں جو حل ہوئے ہیں تو ایسی کوئی جدید تحقیق کسی کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائے وہ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو کہ مَا فِي وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں سجدہ کرتے ہو یعنی جھکتے ہو داخل ہو نَغْفِلْ لَكُمْ خَطِیْعَاتِكُمْ ہم تمہاری خطاؤں کو ماف کریں گے سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اچھا عمل کرنے والوں کو اور بھی دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ اللہ فرماتے از ظال ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے اس قول کو تبدیل کر دیا جو ان کو کہا گیا تھا انہیں کہا گیا تھا حِطَّةٌ اور روایت میں آتا ہے انہوں نے حِطَّة کو تبدیل کر دیا حِنطہ حِنطہ روی میں گندم کو کہتے ہیں کہنے لگے ہمیں گندم چاہیے لالشتی نا تو ان کا خیال یہ ہوگا کہ اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ شہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے مغفرت کی دعا کرنا تو جب اللہ یہ بات کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ قبولیت کا وقت ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے تو اس قبولیت کے وقت میں بجائے مغفرت کی دعا مانگنے کہ وہ کام مانگو نا جس کا ہمیں فائدہ ہو ان کو کیا یعنی دنیا پرست آدمی لالچی آدمی وہ مغفرت کے بجائے وہ تو فوکس کرتا ہے روزی روٹی کو تو انہوں نے کہا یہ بہترین موقع ہے گندم گندم ہمیشہ سے دنیا میں بہت زیادہ کھائی جاتی رہی ہے تو انہوں نے کہا یار مغفرت دعا تو کرتے رہیں گے بعد میں یہ قبولیت کا ٹائم ہے ابھی جو ہے فوراں ہم وہ مانگ لیتے ہیں گندم اس کی مثال ایسے ہے جیسے رات کے آخری وقت میں اللہ آسمانے دنیا پہ آتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اب جو دنیا پر اس آدمی اس وقت مغفرت کم مانگ رہا ہوتا ہے دنیا داری زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس وقت توبہ استغفار زیادہ کرتے ہیں ہدایے زیادہ مانگتے ہیں دنیا کو سانوی درجے میں رکھتے ہیں کچھ ایسی ہی کنڈیشن ہوئی ہوگی بنی اسرائیل کی تو انہوں نے کیا کیا حتہ کے بجائے حنتہ گندم چاہیے ہمیں اللہ فرماتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے آسمانی آفت ہم نے ان پر نازل کی وہ آفت کیا تھی اس کا بھی ہمیں قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں یہ رکو ہمارا مکمل ہوا اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں دو منٹ میں میں جلی علی بتا دیتا ہوں ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر پر ایمان لاؤ پیغمبر کی یہ صفت کہ وہ عمل میں تم سے بھی آگئے ہیں ان کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان تم سے بھی زیادہ ہے یہ صفت ہائلائٹ کی گئی یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سارے ایک جیسے نہیں تھے اچھے لوگ بھی تھے یہ بتایا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر رحسان کر کے بارہ چشمیں پیدا کی یہ موجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کا اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بھئی ایسا کام کبھی بھی خاندانوں میں نہیں کرنا چاہیے جو لڑائی کا ذریعہ بنے یہ علمی پوائنٹ کی بات ہے اب بارہ چشمیں ایک ہی جگہ ہوتے تو سارے لڑتے اس لئے میں اس زمانے میں جوائنٹ فیملی کا قائل نہیں ہوں اس زمانے میں ٹھیک ہے بہت سے گھر ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملی کے ساتھ بہت اچھا رہتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت بڑا ظرف چاہیے آج کل جو مارکیٹ میں ظرف چل رہا ہے وہ بنی اسرائیلیوں جیسا ظرف چل رہا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ بچہ شادی کرے اس کو الگ کر دے ساس بہو ایک ساتھ نہ رہیں دیونانی یا جھٹھانی ایک ساتھ نہ رہیں الگ الگ رہیں جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو سیپریٹی کیا تھا تم لڑو گے آپس میں تو محبت کے چکر میں لوگ ایک ساتھ رہ کے لڑ پڑتے ہیں تو دور رہ کے قریب رہیں یہ زیادہ اچھا ہے کہ قریب رہ کے دلوں کو دور کر دے ہم یہ بھی پوائنٹ کی بات ہمیں اس سے پتا چلتی ہے اور اللہ کے بنی اسرائیل پر احسانات اور یہ بھی کہ جب کوئی نعمت ملے تو توازو بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی کہ شہر میں داخل ہو جاؤ تو توازو اختیار نہیں کی انہوں نے وہاں بھی لالش میں لگے رہے حوص اور لالش اللہ کو پسند نہیں ہے ملے تو دور رہے